میں دوبارہ سے کوڈ انٹر کرتی ہوں اور اس کے بعد جائن پہ کلک کر دیتی ہوں اب میں سی آل میں دیکھتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس سیکنڈ یئر کمپیوٹر سائنس کی کلاس جائن ہو گئی ہے جو میں نے ابھی جائن کی ہے یہ سیکنڈ میتھڈ ہے آپ کے پاس کلاس کو جائن کرنے کا فرسٹ کیا تھا کہ آپ کو آپ کی ٹیچر نے خود کلاس میں ایٹ کر دی ہوگا تو آپ کے سامنے کلاس شہری ہوگی جیسے کہ یہ فرسٹ یئر کمپیوٹر سائنس تھی سیکنڈ میتھڈ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوٹ کی تھو کلاس کو جائن کیا ہے تو یہ ہے تھرڈ میتھڈ کیا ہے کہ آپ کی ٹیچر آپ کو ایک لنک شیئر کریں گی ورٹسیپ کے اندر لنک کیا ہوگا کہ بلو کلر کا آپ کو ایک فائل نظر آئے گی ٹھیک ہے آپ اس پہ کلک کریں گی تو آپ کے پاس کلاس جائن ہو جائے گی یہ تری میتھڈ ہیں آپ کو ٹیم پہ کلاس کو جائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جیز آپ کے پاس آتی ہے اسائیمنٹس اگر آپ کی ٹیچر آپ کو کوئی اسائیمنٹ وغیرہ دیتی ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی ابھی نو اسائیمنٹ in this class yet چیک بیک لیٹر کیونکہ ابھی تک آپ کو آپ کی ٹیچر نے کوئی اسائیمنٹ نہیں دی اس لئے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس کلینڈر کلینڈر پہ کلک کر لیں کلینڈر بھی آپ کا بھی اس پہ کوئی میٹنگ وغیرہ شیڈیول نہیں ہے یہ یہاں پہ ایک آ رہی ہے کہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ان ویریابل کے لیے آپ کے پاس ایک کلاس ہے آپ کی جو شیڈیول ہوئی ہے اب آپ نے کلاس کیسے لینی ہے ایسے ہی کلینڈر پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ سکتا ہے کلینڈر پہ یا آپ کی ٹیم کے اندر یہاں پہ یہ آپ کی ٹیم ہے اور یہ آپ کا ٹیم کا چینل ہے جرنل ہمیشہ یاد رکھئے گا ہر ٹیم کے اندر بہت سے چینلز ہو سکتے ہیں تو یہ ٹیم کے اندر آپ کا جو چینل ہے وہ جرنل ہے آپ نے اس چینل پہ کلک کرنا ہے جرنل کے اوپر تو اس کے اندر آپ کے پاس آپشنز آ رہی ہیں جس میں کیا کیا ہے آپ کے پاس پوسٹ ہے فائلز ہے اور مور ہے اب یہ پوسٹ میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ لیکچر شو ہو رہا ہے جو آپ کو ٹیچر نے دیا تھا یہاں پہ اس لیکچر کی ریکارڈنگ موجود ہے آپ اس ریکارڈنگ کو پلے کر کے سن سکتی ہیں اگر آپ نے کلاس کسی وجہ سے نہیں لی یا لیٹ ہو گئی تھی کلاس میں تو اب اسے آپ پلے کر کے سن سکتی ہیں میں یہاں پلے پہ کلک کر دیتی ہوں اب یہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ دیپینڈ کرتا ہے اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہوگی سنگنل اچھے ہوں گے تو یہ جلتی آپ کے پاس پروسس ہو جائے گا اور سیمی کولن اگین میں نے سی آؤٹ یوز کیا انسرشن آپریٹر لکھا ڈبل کورٹس کو یوز کیا اس کے بعد میں نے لکھا اس کے دبل کورٹس کے اندر انٹر سیکنڈ نمبر اور سیمی کولن یوز کر لیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لیکچر موجود ہے اس طریقے سے آپ اپنے لیکچر کے لیکچر کو بھی سن سکتی ہیں اب میں اس کو پاس کرتی ہوں ایسے آپ یہاں پہ سے سن سکتی ہیں آپ آگے پیچھے بھی اس بار کے اوپر کر کے لیکچر کو جہاں سے سننا چاہے سن سکتی ہیں جب سن لیں آپ اس کے بعد تو یہ ٹاپ پہ کراس موجود ہے اس پہ کلک کر لیں تو آپ کی ویڈیو کلوز ہو جائے گی اور اسی لیکچر کے ساتھ آپ کی اٹینڈس بھی شو ہوتی ہے تو وہاں سے ٹیچر آپ کی جب پتہ ہوگا کہ آپ نے کلاس کو کس ٹائم جائن کیا تھا اور آپ نے کلاس سے کس ٹائم لیف کیا ہے تو آپ کا بقاعدہ ٹائم وغیرہ وہاں پہ نوٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی کلاس کے ساتھ یہاں پہ آتی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے کلاس کو کیسے جائن کرنا ہے تو آپ کو جیسے آپ نے کیا کرنا ہے میں دوبارہ سے بتاتی ہوں آپ نے کمپیوٹر سائنس کی سٹوڈنٹ ہے سیکنڈ یئر کی ابھی آپ نے کلاس لینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب جیسے میں نے سیکنڈ یئر کمپیوٹر سائنس پر کلک کیا تو اس کا چینل ہائیڈ ہو گیا دوبارہ سے میں اس پر کلک کرتی ہوں تو یہ جرنل شو ہو رہا ہے اب میں نے اپنی کلاس لینی ہے تو میں اس جرنل پر کلک کرتی ہوں جرنل پر کلک کیا تو یہ میرے پاس پوسٹ شو ہو رہی ہے پوسٹ کے اندر یہ میرے پاس سکیجویل آمیٹنگ ہے جس میں لیکچر کا نام لکھاو ہے ٹاپک لکھاو ہے میں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس ٹاپک کیوپ جیسے میں اس ٹاپک پر کلک کروں گی میرے سامنے یہ آپشنز آ جائیں گی یہاں آپشن میں کیا لکھاو ہے جائن ہے اور تمام اس کی ڈیٹیلز وغیرہ موجود ہیں یہ ٹیچر کا نام آپ کو شو ہو رہا ہے اب میں نے اس کو جائن کرنا ہے تو میں اس جائن پر کلک کر لوں گی جیسے میں نے جائن پر کلک کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کیمرہ کو لازمین آف کرنا ہے یعنی کہ آپ کی ویڈیو آف ہونی چاہیے اگر آپ اسے آف نہیں کریں گے تو آپ کی پکچر دوسری سائٹ پر آپ کی کلاس فیلوز کو اور ٹیچر کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اپنے مائک کو بھی آپ نے آف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے مائک آن ہوں گے تو وہ بیچ میں آوازیں آ رہی ہوں گی اور آپ کو ٹیچر کی آواز پروپرلی نہیں آئے گی اس لیے آپ نے اپنے مائک کو بھی آف کرنا ہے اپنی ویڈیو کو بھی آف کرنا ہے اور مائک کو بھی آف کرنا ہے مائک کو کیسے آف کرنا ہے مائک کے اوپر آپ نے فنگر سے ٹرچ کرنا ہے جیسے ٹرچ کیا اب یہ دیکھیں مائک اس آف ویڈیو اس آف یہ دونوں چیزیں آپ نے لازمین چیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آف ہوں پھر آپ نے جائن ناو پہ کلک کرنا ہے ہاں اگر آپ نے تیچر سے کوئی question کرنا ہو اس کے لیے دو options ہیں آپ raise hand بھی کر سکتی ہیں اور دوبارہ سے مائک کو on کر کے جب آپ کو تیچر بولیں کہ آپ اپنا مائک on کر کے question کر سکتی ہیں تو پھر آپ اپنے مائک کو دوبارہ سے on کر کے question کر سکتی ہیں اب مائک on کیسے ہوگا دوبارہ سے آپ finger سے اس کے اوپر touch کریں تو یہ دیکھیں آپ کا مائک on ہو گیا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو off کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے جائن ناو کی اوپر click کر دینا ہے جیسے ہی میں جائن ناو پہ click کروں گی میری class جائن ہو جائے گی جی اب میری class جائن ہو گی ہے you are giant as attendee یعنی کہ آپ student ہیں آپ نے جائن کر لیے اب آپ یہاں پہ wait کریں گی جب آپ کی teacher class لینا start کریں گی تو آپ کو آپ کی teacher کی آواز بھی آئے گی اور یہاں screen کی اوپر جو بھی topic ہوگا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو آپ کو teacher پڑھا رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور آپ نے اسے سننا ہوگا غور سے آپ اسے سنتی رہے ہیں اگر آپ کو کہیں question وغیرہ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس three dots موجود ہے ان three dots پہ click کریں یہاں پہ یہ آپ کے پاس hand raise کی option موجود ہے آپ اس پہ click کریں گی تو یہ دیکھیں hand raise یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو teacher کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کوئی question کرنا ہے teacher سے تو وہ آپ کا نام کال کریں گی تو آپ mark on کر کے teacher سے question پوچھ سکتی ہیں اب آپ نے question پوچھ لیا اس کے بعد hand raise کو off کرنا ہے تو دوبارہ سے three dots پہ click کریں اور دوبارہ سے hand raise پہ click کریں تو یہ یہاں سے remove ہو گیا اس کے بعد three dots پہ دوبارہ click کریں تو اب آپ کے پاس یہاں پہ appreciation کے لیے clapping بھی موجود ہے thumb up بھی ہے smiley بھی ہے اور hurt بھی ہے اگر آپ نے کسی student کو appreciate کرنا ہے تو clapping وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اگر presentation store نے اچھی دیا ہے ایسے آپ اپنی class کو attend کریں گی اور جب last میں آپ کی class end ہو جائے گی teacher end کر لیں گی تو آپ نے اس dialer کی اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ جیسے click کریں گی تو آپ کی class end ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں اس پہ تب آپ نے click کرنا ہے جب آپ کی teacher class کو end کر دیں اس سے پہلے نہیں کرنا اس کے بعد آپ واپس سکرین پہ آ جائیں گے اب آپ نے واپس back کرنا ہے تو آپ یہاں پہ click کر لیں یہ top پہ جو arrow ہے اس پہ جیسے آپ click کریں گی تو آپ واپس post میں آ گئی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو آپ کا lecture وغیرہ ہے وہ یہاں پہ show ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس پہ play کر کے اسے سن سکتی ہیں دیکھ سکتی ہیں جو آپ کو teacher نے پڑھایا ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ کی attendance بھی attach ہوتی ہے اور attendance جو ہے teacher وہاں سے download کر دیتی ہیں اب اگر آپ کو کوئی question وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ یہاں message میں بھی پوچھ سکتی ہیں یہاں پہ type کر کے suppose میں کہتی ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ click کر دینا ہے تو یہ میرا comment post ہو جائے گا یہ دیکھیں میرا comment post ہو گیا یہ تو میں نے just آپ کو بتانے کے لیے لکھا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی comment post کر سکتے ہیں تو teacher آپ کو یہاں پہ بھی reply کر سکتی ہیں آپ بھی class fellows آپ کو reply کر سکتی ہیں تو اس طریقے سے اب آپ نے یہاں سے واپس جانا ہے تو آپ کی پاس یہ option موجود ہے بیک کی دوبارہ سے اس پہ click کر لیں تو یہ بیک ہو گیا اب اگر آپ کی teacher نے کوئی notes وغیرہ آپ کو یہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو وہ files میں ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے files پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی notes ہو گئے ہیں اب آپ کی teacher نے یہاں پہ notes آپ کے لیے place کیے ہوئے ہیں chapter 2 ہے operating system کے ہیں system development life cycle کے ہیں آپ کے جتنے بھی lectures کی recordings ہوں گی وہ اس folder میں ہوں گی class material وغیرہ یہاں پہ موجود ہے اب میں یہاں پہ chapter 1 پہ click کر لیتا ہوں operating system کو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ notes پڑے ہوئے ہیں میں اس پہ click کر کے open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کے پاس ہیں آپ اس طریقے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی browse ہو رہا ہے pdf کی file ہے تو اس طریقے سے تھوڑے ٹائم میں یہ open ہو جائے گی اب میں back کر لیتی ہوں پھر دوبارہ سے میں نے back کرنا ہے اس کے بعد system development life cycle کے folder پہ میں click کر لیتی ہوں اس میں بھی notes پڑے ہوئے ہیں اب مجھے واپس جانا ہے تو میں اس back کروں پہ دوبارہ سے click کر دوں گی اس کے بعد میں نے recording دیکھنی ہے لیکچرز کی تو میں recording پہ click کر دیتی ہوں اب یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے اس کی recording یہاں پہ بھی موجود ہے اس پہ میں click کرتی ہوں آپ دیکھیں آپ کے سامنے lecture کی ویڈیو play ہو جائے گی اب میں یہاں play پہ click کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپ یاد رکھیں کہ آپ variable کے اندر variable کا نام رکھتے ہوئے آپ کبھی بھی اس میں dollar کا symbol, iterate, percentage, cash, comma اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پہ بھی ریکھ سکتی ہیں میں نے اس کو pass کر دیا ہے اب bake کرنا ہے تو دوبارہ سے back پہ click کریں یہ back کر دیا ہے دوبارہ سے back پہ click کرنا ہے اور class material کو میں چیک کرنا چاہتی ہوں class material میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے اس سے next آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ more کی option اب more پہ میں نے click کرنا ہے تو more میں آپ کے پاس grades assignments اور class notebook کی option موجود ہے اب آپ کو آپ کی teacher جو ہیں assignments وغیرہ جو دیں گی وہ یہاں پہ ہوں گی اور جب assignments وغیرہ آپ کی چیک ہو جائیں گی ان کے marks وغیرہ آپ کے پاس grades میں آ جائیں گی ابھی میں assignment پہ click کر لیتی ہوں تو ابھی آپ کو آپ کی teacher نے کوئی assignment نہیں دیوی تو یہاں پہ کوئی assignment وغیرہ نہیں شوری اب میں دوبارہ سے back کر لیتی ہوں یاد رکھیں کہ left side پہ top most پہ یہ back ارو موجود ہے آپ نے اس پہ click کر کے واپس جانا ہے grades پہ میں click کرتی ہوں تو ابھی کوئی assignment ہی نہیں دی assignment check ہی نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ کے کوئی grades بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے یہاں پہ points مین کہ آپ کے جو بھی marks وغیرہ ہوں گے تو ابھی آپ کو کوئی marks نہیں ملے ہوئے کوئی assignment وغیرہ آپ کو نہیں ملی تو کوئی do assignment نہیں ہے میں دوبارہ سے back کر لیتی ہوں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کلاس کے اندر آپ نے جیسے journal پہ click کیا تو اس کے اندر تین option تھی post file and more post کے اندر آپ کا جو بھی teacher lecture کے لیے post کریں گی وہ آپ کو یہاں پہ post میں ملے گا اور آپ نے اس link پہ click کرنا ہوگا پھر آپ نے اپنے camera اور mic کو off کر کے join now پہ click کر دینا ہے آپ کی کلاس join ہو جائے گی اور جب teacher آپ کی class کو end کریں گی اس کے بعد آپ نے بھی hang up پہ click کر دینا ہے آپ کی class close ہو جائے گی اگر آپ نے کوئی notes وغیرہ دیکھنا ہے تو آپ نے file پہ click کر کے notes کو دیکھنا ہے notes بھی ہیں recordings بھی ہیں اور اگر آپ assignments وغیرہ اپنی چیک کرنی ہے تو وہ آپ نے more پہ click کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے assignments کو check کرنا ہے assignment پہ click کریں گی اس کے اندر assignment آپ کی ہوگی اور اگر آپ نے assignment solve کیا کہ submit کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے marks دیکھنا ہے تو وہ آپ کو grades میں نظر آئیں گی ٹھیک ہے تو ابھی کوئی assignment نہیں ملی کوئی کام چیک نہیں ہوا تو اس لئے یہاں پہ نہیں ہے یہ سارا کام ہے جو آپ نے team کے اندر دیکھنا ہے اور آپ یہاں پہ chats کے option ہے یہاں پہ آپ chat بھی کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ نے chat کرنے کے لئے اس icon پہ سب سے پہلے آپ نے یہ chat کو click کرنا ہے یا travel show ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ click کرنا ہے جیسے میں اس پہ click کروں گی اب آپ یہاں پہ chatting وغیرہ کر سکتی ہیں اے ہوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تینکیو